اسلام علیکم ڈاکٹر عفیز رحمان پاکستان جمہوری تحاد کی جانب سے آج ہم دو عظیم قوموں کے معلومے بات کریں گے جہپان اور امریکہ ان لوگوں نے ایسا کیا کیا کہ یہ کچھ ہی عرصے میں عظمت کے آسمان پہ چمکنے لیں گے کیونکہ دیکھیں جب تک آپ قوموں کی ہسٹری کو نہیں سمجھیں گے اور قوموں کی اور تو آپ اپنے آپ کو بہتر نہیں کر سکتے آپ نے ان قوموں سے سیکھنا ہوگا سمجھنا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے کیا روئی اختیار کیے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جہپان کی جہپان اٹھارہ سو سن اٹھارہ سو میں جہپان میں سو فیصد تعلیم ہو چکی تھی یعنی ان کا سن اٹھارہ سو میں ان کا ہر شہری جتھا وہ تعلیمی آفتہ ہو چکا تھا پھر جہپان نے پہلی جنگ عظیم میں حصہ لیا پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی دوسری جنگ عظیم کے بعد دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے ان پہ دو اٹیمی بم گرائے ہیروشیما اور ڈاغہ ساکی اور تو اس کے بعد انہوں نے شکست تسلیم کر لی اپنی اب اس کے بعد آپ ان کا رویہ دیکھیں یعنی آپ مجھے ایک بات بتائیں ہمارے ہاں آج تک ہم سے مسلمانوں کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ لینے اور اور دیگر ممالک ساتھ کسی ملک نے ہم پہ اٹمی بم نہیں گرائے لیکن ہم اس کے باوجود بھی ہیں ہم کئی ممالکے جھڑے جلا دیتے ہیں ہم انہیں گھریاں گلوش دیتے ہیں ہم ان کے سبرتخانوں پہ حملے کر دیتے ہیں تو آپ کے خیال میں اگر ہم جاپان میں ہوتے ہیں اور امریکہ نے ہر پہ دو اٹمی بم گرائے ہوتے ہیں تو ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے اور اس کے برقس آپ جاپانیوں نے کیا کیا انہوں نے بڑے تحمل کے ساتھ تھی یہاں تک کہ جاپان کا جو آئین تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ ایک امریکن جنرل نے بنایا اس کا نام میرے زید سے سکھ نکل رہا ہے بڑا مشہور جنرل تھا میں بڑا پسند کرتا ہوں اس کو میکارتر جنرل میکارتر جنرل میکارتر نے جاپان کا آئین بنایا یعنی دوسرے ملک کا ایک جنرل آ کر پاکستان کا آئین بنائے تو ہماری سیاسی جب آ دے تو آگ لگا دے رویہوں کی میں بات کر لاؤں چاپانیوں نے اس کے بعد سوچا کہ ہم ایک شکست کھا چکے اب ہمیں کیا کرنے ہیں اپنے کام میں جد گئے اپنے ملک کو مرانے لگے اور آج اسی ملک میں جس ملک نے ان کے اوپر دو ایٹمی بم گرائی تھے وہی پہ ہی ہورڈا اور ٹویٹا سبسی میگی کارے ہیں جاپانیوں نے یہ نہیں کیا کہ بس چناب امریکہ میں تمہیں ہم تمہیں تباہ کر دیں گے اور ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں اور قیامت تک نہیں چھوڑیں گے یہ سوچا ہے اسلیم کیا کہ بس ٹھیک ہے ہم ہار گئے ہم شکست کھا گئے اب ہم نے اپنی ایک سوئی سے اپنی غلطیوں سے سیکھ کے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے یہ ہوتا ہے ایک سمجھدار کو اپ کرویا یہ ہوتا ہے ایک فیوچرسٹ نیشن جو ہوتی ہے جو مستقبل میں جھانکر اپنا تجزیہ کرتی ہے کہ اب ہم نے کیسے سروائیو کرنا ہے ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے اس وقت جاپان جو ہے اتنا پیسہ کم آ رہا ہے کہ وہ یو اے نو میں جاپان یو اے نو کیا کرتی ہے یورٹین ڈیشنز آگرائزیشن جو ہے وہ مختلف ملکوں سے امیر ملکوں سے فرن لے کے غریب ملکوں پر خارج کرتی ہے جاپان اس وقت یو اے نو میں سب سے بڑا کنٹریبیوٹر ہے یعنی امریکہ سے بھی یورپ سے بھی سب ملکوں سے زیادہ جو فلائی کاموں میں دنیا میں فلائی کام جو ہوتے ہیں جاپان اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کرتا ہے جاپان نے اپنی روایات کو نہیں چھوڑا جاپان نے کالا بابو بننے کی کوشش نہیں کی دیکھیں خودداری اگر آپ کرتے ہیں نا تو خودداری پھر یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنی خودی کا پاس رکھتے ہیں تو پھر آپ اپنی روایات کا پاس رکھتے ہوئے میند کرتے ہیں یہ میند نہیں ہے کہ آپ کالا بابو بن جائیں آپ ٹیڑا مو کر کے انگلش بولیں آپ سوٹڈ بوٹڈ ہو کے پھریں یہ خودداری نہیں ہے خودداری یہ ہے کہ شکست کو تسلیم کیا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا بھیگ نہیں مانگی جاپان نے کوئی بھی بکاری بڑھ کر خوددار نہیں ہو سکتی آپ اگر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں نا تو آزادی کیلئے سب سے پہلے بکاری کی فیش سے نکلے ایک طرف آپ کے ہاتھ میں قاسا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے آپ نے آزادی شاہی ہے جاپان کی کام نہیں کیا تو جاپان کیوں کو میں اس وجہ سے بہت پسند کرتا ہوں کہ یار دیکھو یہ ریاکشنری نہیں ہوئے ایک ہوتا ہے ریاکشنری ایک ہوتا ہے ریسپونڈ کرنا یعنی اردو میں تو ریاکشنری کہیں گے کہ ہم کے ردی عمل جاپانی جاپانیوں نے اپنا ردی عمل نہیں بتایا اب ریسپونڈ کا مجھے سمجھ جائے تھی کہ کیا پراپر ورڈ ہو سکتا ہے ریسپونڈ کا مطلب ہے کہ رویہ ایک پوزیٹیو رویہ انہوں نے بتایا انہوں نے اب ہم آتے ہیں دوسرا ملک امریکہ کی طرف امریکہ نے انسانی تاریخ کے پورے کانسپ کو تبدیل کر دیا دیکھیں امریکہ نے انسانی سوچ کو تبدیل کیا ہے یعنی اگر آپ کسی آپ امریکی سے پوچھیں کہ یار تو بھائی قوم کیا ہے جیسے آپ چائنی سے پوچھیں تو کہ میں چینی قوم ہوں آپ روسی سے پوچھیں کہ میں روسی قوم ہوں آپ انگریز سے پوچھیں تو کہ میں انگریز ہوں آپ ہندوستانی سے پوچھیں تو کہ میں ہندوستانی ہوں اگر آپ امریکی سے پوچھیں تو کہیں کہ میرے باپ دادا تو جرمن تھے کسی اور سے پوچھیں کہ میرا باپ دادا جو تھا وہ روس گھتا کسی اور سے پوچھیں کہ میرا دادا جو تھا تو میرا باپ پاکستان سے آیا تھا کوئی کہ میں ہندوستان سے آیا تھا پھر مذہب کی بات آ جاتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا اسلامی ریپب نے کہا کہ جی ہم مسلمانوں کا ملک ہے امریکہ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے مذہب کیوں جی آپ کہاں سے آپ کو انہیں میں مسلمان ہوں آپ کو انہیں میں ہندو ہوں آپ کو انہیں میں عیسائی ہوں آپ کو انہیں میں جو ہوں تو مدیسٹ ہوں مختلف مذہب کے لوگ مختلف کلچر کے لوگ مختلف قوموں کے لوگوں سے ملکے امریکن سوسائٹی بنی ہے یہ دنیا کا واحد ملک ہے یہ مستقبل کا ملک ہے دو سو سال ہوئے دو سو سال کیا ایک ملک کی تاریخ میں دو سو سال کی کیا حیمیت ہے چائنا دو ہزار سال سے تو انہوں نے کہا کیا کہ انہوں نے ایک نظری کی بنیاد میں مختلف نسلوں کے لوگوں کو مختلف مذہب کے لوگوں کو اکٹھا کیا یہ نظری کی بہت بڑی چیت تھی اور وہ تھی جمہوریت جمہوریت کے نام پہ جمہوریت انسانی حقوق کے کے نام پہ انہوں نے مختلف زبانوں کے مختلف کلچر کے مختلف سوچوں کے لوگوں مختلف شکلوں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک قوم بنائی ہم امریکہ سے کئی اختلافات کر سکتے ہیں کیونکہ سپر پاور ہے اور دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں ڈالر کی شکل میں وہ دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں یہ ہمیں ماننا ہوگا امریکہ کے ساری دنیا میں سولہ بیسز ہیں یہ ماننا ہوگا لیکن یہ اس سٹیج میں وہ پہنچے کیسے میں یہ آپ کو ہسٹریس لی بتا رہا ہوں کہ عظیم بننے کے لیے کیسے کیسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں ہم یہاں پہ ابھی تک پڑے ہوئے یار تم شیعہ ہو میں سنی ہوں تم شیعہ ہو میں سنی ہوں ہم یہاں پہنے پڑے ہیں یار تم بریلوی ہو میں پنجابی ہو میں پتھان ہوں ہم یہاں پہنے پڑے ہوئے جی وہ سندھی ہے میں ان کو ہوا نوں چھوٹے زین کے لوگ ہیں ہم آپ امریکہ سے پوچھیں کہ یار تم کالا سفید نہ رنگ کے وہاں تمیز ہے نہ مذہب کی کوئی تمیز ہے نہ کلچر کی کوئی تمیز ہے نہ زبان کی کوئی تمیز ہے ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پڑے ہوئے وہ انسان کو انسان کی نظر سے دیکھتے ہیں ہم ان کی خارجہ پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں میں خود ان کی اختلاف کرتا ہوں ہزار اختلاف کروں گا لیکن وہ کہتے ہیں ہماری خارجہ پالیسی ہمارے مفاد کے مطابق ہم بناتے ہیں ہم آپ کے لئے خارجہ پالیسی بنائیں ہر ملک اپنے لئے خارجہ پالیسی بناتے ہیں میں ان کی گورننس کی بات کر رہا ہوں میں ان کی سوشل اقدار کی بات کر رہا ہوں میں ان کی سوسائیٹی ان کی ویلیوز کی بات کر رہا ہوں ہم نفرتوں کے بیچ بونے کے لیے جواز جھوٹتے ہیں نفرتیں کیسے بڑھائیں کس طریقے سے نفرتیں بڑھائیں یار خدا کے لیے پاکستان نے اگر آنکھیں جانے ہیں پاکستان نے اگر عظیم بنے تو پاکستان کے لوگوں کو بھی اپنے دلوں کو بڑھا کرنا پڑے گا اپنے دل کو بڑھا کرو وسیع کرو اپنے ذہن کو اپنے ذہن کی پرواز کو وسیع کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ حج کے آئے کسی عربی کو عجبی پر اور کسی عجبی کو عربی پر فوقیت نہیں ہے یار سیکھو ان باتوں سے یہ ہماری تاریخ ہے تنگ نظری کا شکار مت ہو مذہب کے نام پہ سوشل اقدار کے نام پہ اور زبان کے نام پہ اپنے آپ کو تقسیم مت کرو تم اول پاکستانی ہو تم آخر پاکستانی ہو مجھے امریکہ سے میں امریکنز کے اس رویے سے بڑا اختلاف کرتا ہوں کہ آپ نے جب آپ چاند پہ گئے تو آپ نے امریکی جھڑا کیوں لگایا یہ غلط بات تھی یہ آپ کی تنگ نظری تھی آپ کو دنیا کا جھڑا لگانا چاہئے تھا آپ کو یہ نہیں کہنا چاہئے تھے کہ امریکی وہاں پہنچا وہاں انسان پہنچا تھا لیکن بھارت اپنے ارتکاہ کر رہی ہے جمہوریت ارتکاہ کر رہی ہے جمہوریت اپنے ارتکاہی مراحل میں جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ارتکاہی مراحل میں رہتی ہے اور امریکہ کی جمہوریت اب ارتکاہ میں ہم سے بہت آگے چلی گئی ہے اب جمہوریت صرف کچھ فارمولہ نہیں رہا اکثریت اقلیت کا ان کے ہاں جمہوریت اب ایک روئیہ ہے ایک خاندانی روئیہ ہے ایک روئیہ کا نام ہے خاندان میں یہ نہیں کہ میں مشہر ہوں میں بڑھا ہوں میری بات آخری بات نہیں اہمیت فیکٹس فگرز جواز لاجک یہ جمہوریت ہے چاہے چھوٹا بات کرے لیکن بات کی ایپی ایت ہے چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے یہ ان کا روئیہ ہے تو عزیزانی میں میں نے صرف ایک مختصر وقت میں کوشش کیے کہ آپ کو ان دو قوموں کی ہسٹری کے بارے میں بتا سکوں اور ہم نے سیکھنا ہے ہم نے اپنی قوموں سے سیکھا آگے پڑھنا ہے یاد رکھیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں دنیا کے تو اور بھی کئی مبالک ہیں یہ عربی تھوڑے دولت بند ہے لیکن کریٹیو نہیں ہے تخلیقی نہیں ہے جو معاشرے جمہوریت پسند نہیں ہوتے وہ تخلیقی نہیں ہوتے وہ تخلیق نہیں کر سکتے یہ ان کا علمیہ ہوتا ہے ایون چائنہ کو آپ نے کوپی کرتا ہے سب کچھ دوستوں کی تخلیقات کو کوپی کرتا ہے کیونکہ دیمارکریسی نہیں ہے وہ آپ نے تو خیر اس پہ پھر ایک الادہ بات کریں گے اس موضوع میں ٹھیک ہے جی اپنے اور اپنوں کا خیال لگے آپ کا بہت بہت شکریہ اور دیکھیں سبسکرائب ضرور کریں پلیز ٹھیک ہے میرا حوصلہ پڑھتا ہے ہماری جماعت کا حوصلہ پڑھتا ہے اس سے ٹھیک ہے میری جویییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی